ویلکم ٹو ٹی فور ٹیٹوریلز آج کی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ بلاگ کریئٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ویب سائٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہم ورڈ پیس کو کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں ورڈ پیس کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے زیم کا سوفٹر انسٹال کرنے یہ زیم کا سوفٹر ہے اچھا تھوڑی دیر بعد میں آپ کو جب یہ انسٹال ہو رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ بتانا شروع کروں گا زیم کو سوفٹر ہم کیوں انسٹال کرتے ہیں لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیں زیم کو سوفٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے گوگل پر جا کر لکھنے زیم ڈاؤنلوڈ تو یہ آپ کو انٹرفیس میں لگی تو یہاں پر جا کر آپ نے زیم کی سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اچھا یہاں پر یہ آپ سے پوچھے گا کہ 32 بٹ آپ کی آپریٹنگ سسٹم ہے یعنی کہ آپ نے جو انڈر انسٹال کی ہوئی ہے وہ 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے تو اسی کساب سے آپ نے سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنے ونڈو کے بٹ چیک کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر یہ بلکل نیچے یہاں پر آپ نے آنے یہاں پر آپ نے آنے ہے ونڈو پر اور یہاں پر آ کر آپ نے رائٹ کلک کرنے یہاں پر آ کر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پی سی یہ ایسی آپ لکھیں گے تو دس پی سی آئے گا دس پی سی پہ آپ نے جا کر رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز کو اوپن کرنے یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کتنے بٹ کے ہے اب اس کو اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں سسٹم ٹائپ 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ میرا جو کمپیٹر ہے اس پر میں نے ابھی 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوئے آپ اپنی کمپیٹر کا اس طریقے سے چیک کا لیجے گا تو 64 بٹ ہے تو 64 بٹ والا 32 بٹ والا سوفٹر آپ نے انسٹال کرنے ابھی میرے پاس یہ 64 بٹ والا سیٹم مجود ہے تو میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور اسے انسٹال کرنا شروع کر دیتا ہوں اچھا یہاں پر آپ نے اوکی کلک کرنے نیکسٹ 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 اس کو کلوز کر دیں اور نیکسٹ تو یہاں پر انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا چلیں ان در میو ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیم کو سوفٹر میں کیوں ضرورت پڑتے ہیں دیکھیں ورڈ پیس جو ہے ورڈ پیس عام کمپیوٹرز پر کام نہیں کرتا بلکہ ہمیں اپنے عام کمپیوٹرز کو لوکل سرور بنانا پڑتے ہیں جس کے بعد ہمارا ورڈ پیس کام کرتا ہے یا لوکل سرور بنا لیں یا آن لائن سرور پرچیز کریں اور اس پر اپنا ورڈ پیس انسٹال کریں لیکن ابھی فیلال ہم کیونکہ اپنی کمپیوٹر کو سرور بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس زیمپ کے سوفٹر کی ضرورت پڑی اور ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں یہ زیمپ کا سوفٹر ہی ہے جو ہمارے کمپیوٹر پر ورڈ پیس کو ایکس کیوٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اور ورڈ پیس جو ہے ورڈ پیس کے بیک اینڈ پر پی ایچ پی ایک لینگویج ہے جو کہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اور بھی لینگویجز ہیں جو کہ ورڈ پیس میں یوز ہوتی ہیں لیکن پی ایچ پی ایک مین لینگویج ہے جو اس کے اندر اور پی ایچ پی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے ہمیں اس زیمپ کے سوفٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے اچھا یہ تو کیا اس زیمپ دوسری بار یہ ہے کہ یہ جو ورڈ پیس ہے ورڈ پیس کیا ہے اب ہم ورڈ پیس کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں ورڈ پیس ہمارے پاس ایک کانٹینٹ منیجمنٹ سسٹم ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی انٹرو ڈریکٹری بیسیک قسم کی ویب سائٹ بنانی ہے تو اس میں ہم ورڈ پیس استعمال کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم اپنی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں ہمیں اگر پروگرامنگ نہیں بھی آتی ہوتی تو ہم ویب سائٹ بنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں اب آپ واقف ہو گئے ہوں گے کہ زیمپ کا کیا کام ہے اور ورڈ پیس کا کیا کام ہے تو جب تک تھوڑی دیر ہم ہول کرتے ہیں تب تک یہ انسٹال ہو جائے گا اچھا جی اب یہ انسٹال ہو کر آ چکے اب آپ نے یہاں پر سیپ پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں اس کے بعد کو جس طرح سے انٹریفیس ہمارے سامنے رکھیں اب اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے مائن میں رکھنے ہیں آپ آچے اور می ایسکویل یہ دو بڑی ضرور چیزیں ہیں ان کو آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے میں نے آپ آچے کو سٹارٹ کیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ گرین ہو گیا میں نے مائی ایسکویل کو سٹارٹ کیا یہ بھی گرین ہو گیا یہ دیکھو یہ دونوں گرین ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں آپ آچے میں نے اس لیے آن کیا کیونکہ آپ آچے ہی ہے جو میرے کمیوٹر کو لوکل سرور بنائے گا اور مائی ایسکویل میں نے اس لیے انسٹال کیا کیونکہ ہماری جو ورڈ پریس ہوگی اس میں ڈیٹا بیسز بھی ہوتی ہیں جہاں پر ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے تو ان ڈیٹا بیسز کو انسٹال کرنے کے لیے ہم نے اس مائی ایسکویل کی سپورڈ لینی ہے اب یہ دونوں گرین ہو گئے اچھا آپ تو یہ آٹومیٹکلی میرے سامنے یہ ونڈو آئی تھی نہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے آٹومیٹکلی ونڈو نہ آئے اس کو چلے میں سٹاپ کرتا ہوں اس کو بھی سٹاپ اس کو بند کر دیتا ہوں اب ہم سپورڈ کرتے ہیں کہ آپ کے آسامنے یہ آٹومیٹکلی ونڈو نہیں آتی پھر آپ کہاں سے ڈھونیں گے آپ یہاں پر لوکل لسٹ سی میں جائیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے سی ڈرائی میں انسٹال کیا تھا تو یہاں پر زیمپ کا فولڈر آگئے اس کو کھولیں گے اس کے اندر مختلف فائلز نظر آئیں گے آپ کو اسی میں ایک فائل ہوگی جس کا نام ہوگا زیمپ کنٹرول تو یہ زیمپ کنٹرول کی فائل ہے یہ ہے کنٹرول پینل اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اب اسی طریقے سے پاتچہ اور مای اسکل کو ہم نے سٹارٹ کیا اور ہمارا کام ختم اب ہمارا زیمپ کا سوفٹ اپنا کام کر رہا ہے اب دوسرا سٹیپ ہم نے یہ کرنے کہ اپنی ویب سائٹ بنانے کے لیے اپنا بلاگ بنانے کے لیے ہمیں ورڈ پیس انسٹال کرنے اچھا ورڈ پیس انسٹال کرنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے منیمائز کریں اور ادھر گوگل کروم کھولیں یا کوئی بھی اور سوفٹ ایر جس میں آپ ویب سائٹ کھولنا چاہتے ہیں وہ آپ کھولیں اچھا یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں لوکل اوز اور یہاں پر لکھنے ہیں سلیج پی ایٹ پی مائی ایڈمن یہ لکھنے ہیں لوکل اوز سلیج پی ایٹ پی مائی ایڈمن انٹر کرنے یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو نظر آ رہی ہیں یہ ساری یہ ہیں ڈیٹر بیس ہم نے بھی اپنی ڈیٹر بیس بنانی ہے جس میں ہم اپنے ویڈ پیس کو انسٹال کریں گے یہاں پر ڈیٹر بیس کو سلیک کریں اور یہاں پر آپ نے ڈیٹر بیس کو کوئی نام رکھیں میں نام رکھتا ہوں ٹی فور ٹیٹوریل کریئٹ کریں اب یہاں پر دیکھیں لیفٹ سائٹ پر آپ کی ڈیٹر بیس بن کر آ چکیے یہ ایک سکن یہ اچھا اب ڈیٹر بیس بن گئی اب میں نے ورڈ پیس انسٹال کرنے ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو ورڈ پیس کا سیٹ اپ چاہیے ہوگا وہ آپ گوگل پر جا کر لکھیں گے ورڈ پیس ڈاؤنلوڈ اور یہاں پر آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی اس ویب سائٹ پر جا کر آپ یہاں سے ورڈ پیس کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے کیس بھی میں نے اپنے پاس پہلے سے یہ سیٹ اپ رکھا ہو گئے میرے پاس یہ پہلے سے ورڈ پیس کا سیٹ اپ مدود ہے اچھا میرے پاس نے یہ زیب فارمیٹ میں مدود ہے یہ دیکھیں ون رار زیب فارچے اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں تو آپ نے ون رار کا سوفٹر ڈاؤنلوڈ کر لیں نیٹ سے یہ والا ون رار گوگل پہ لکھنا ہے ون رار تو یہ آپ کو ون رار کا سوفٹر مل جائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ نے اور ڈاؤنلوڈ جب آپ کر لیں تو اس زیب فائل پہ آکا رائٹ کلک کرنے اور ایکسٹریکٹ ہیئر پہ کلک کرنے تو آپ کا یہ جو ورڈ پیس کا زیب اگر فولڈر ہے تو وہ نارمل فولڈر میں کنوارٹ ہو جائے گا تو نارمل فولڈر میں جب یہ کنوارٹ ہو جائے گا تو اب آپ نے اس ورڈ پیس کے فولڈر کو یہاں سے کاؤپی کرنے جہاں بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے اپنا ہی زیب کا کنوارٹ پینل کھول لینے ایکسپلورر میں جانے اور یہاں پر آپ نے جانے ہے ایٹی ڈاکس میں ایٹی ڈاکس ایٹی ڈاکس کو کھولنے اور یہاں پر یہ جو باقی فائلز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینے جیسے کہ آپ اسے پیسٹ کریں گے تو ہمارا ورڈ پیس کا فولڈر یہاں پر آ جائے گا اچھا یہ ہمارا ورڈ پیس کا فولڈر ہے جس میں یہ دیکھیں بہت ساری فائلز ہیں اچھا اب ہم نے کیا کرنے یہاں پر ہم نے ایک نیو ٹیپ کھول لینے اور یہاں پر لکھ دینے لوکلو سلیش اور ورڈ پیس لکھ لینے ہم نے لوکلو سلیش ورڈ پیس اچھا کیونکہ میں نے ابھی ایٹی ڈاکس میں جو فولڈر رکھا تھا اس کا نام ورڈ پیس کا ورڈ پیس تھا میں نے یہاں پر ورڈ پیس لکھا اگر آپ ادھر اپنے ایٹی ڈاکس کے فولڈر میں کسی اور نام سے فولڈر رکھتے ہیں تو یہاں پر بھی پھر آپ نے اسی فولڈر کا نام لکھنے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے جو فولڈر رکھا تھا یہ یہاں پہ تو اس کا نام میں نے کیا رکھا تھا اس کا نام میں نے رکھا تھا ورڈ پریس اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں جیسی میں نے اس کو کھولا لوکلو سلیش ورڈ پریس لکھر میں نے اس کو انڈر کیا تو یہ ورڈ پریس انسٹال ہونے کے لیے میرے سامنے آگیا اچھا اس سے پہلے آپ نے ڈیٹر بیس کریئٹ کرنی ہے ابھی کنٹینیو پہ کلک نہیں کرنا آپ نے یہ لوکلوز پی ایچ پی مائی ایڈمین میں جانا ہے اور ڈیٹر بیس تو وہ تو میں نے آلیٹی کریئٹ کا دی تھی نا تھوڑی دیر پہلے ٹی فور ٹیٹوریلز نام کی تو اب میں یہاں پر ہوں گا اور کنٹینیو پہ کلک کروں گا اچھا اس سے پہلے آپ نے کام کرنے آپ نے اپنے افزیم کو اکھولنے ایکسپلورر پہ جانے ایٹی ڈاکس میں جانے ورڈ پیس کے فولڈر میں جانے اور ادھر ایک فائل ہوگی جس کا نام ہے wpconfig sample.phb اس کو آپ نے کسی بھی ایڈیٹر میں کھول لینے میں نوٹ پیڈ پلاس پلاس میں کھول رہا ہوں آپ اسے بے شک نوٹ پیڈ میں کھول لیں یہ دیکھیں نا ونڈو میں ایک نوٹ پیڈ کبھی تو ہوتا ہے نا اپشن تو نوٹ پیڈ میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں میں فلال نوٹ پیڈ پلاس پلاس میں کر رہا ہوں ادھر یہ کہتا ہے کہ database نام بتاؤ ابھی دیکھو میں نے database کا نام کیا رکھا تھا میں نے نام رکھا تھا t4 tutorial تو میں نے یہاں پر بھی وہی spelling لکھے اب دیکھو یہاں پر میں نے جو database بنائی تھی میں نے اس کا نام رکھا تھا t4 tutorial تو یہاں پر بھی میں database کا نام رکھوں گا t4 tutorial یوزرنیم آپ نے رکھ دینا ہے root by default اس کا یوزرنیمت ہے root اور password آپ نے یہاں پر خالی چھوڑ دینا ہے کی بورڈ سے آپ نے control کی کی پریس کرتے ہیں تکتے ساتھ s کی کی پریس کرنی ہے تاکہ یہ فائل سیو ہو جائے نہیں تو آپ یہاں سے بھی فائل کو سیو کر سکتے ہیں بہتر ہے کی بورڈ سے کر لیں یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ واپس آئیں اپنی ویب سائٹ کھولیں اور continue پہ کلک کریں let's go database کا نام یہاں پر بھی ڈالیں میں نے database کا نام key for tutorial رکھا تھا یوزرنیم میں نے رکھا تھا root اور password آجے password جو ہے نا یہاں پر password آپ نے empty چھوڑ دینا ہے کیونکہ ابھی دیکھو نام نہیں یہاں پر بھی password empty چھوڑا تھا یہاں پر بھی password empty چھوڑنے ہے اس کو نہیں چھیڑنا اس کو نہیں چھیڑنا submit پہ کلک کر دینا ہے run the installation پہ کلک کرنے ہے site کو کوئی title دو جس نام کی آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہو وہ نام دے دو میں نے t4 tutorial دے دیا یوزرنیم جس نام سے آپ کا یوزرنیم بنانا چاہتے ہو میں نے abc دے دیا اور password password یہ جو بس سیجیسٹ کر رہے ہیں یہ اسی کو آپ کوپی کر کر رکھیں یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ابھی یہ بڑا important step ہے ابھی یوزرنیم اور password جو آپ ڈالیں اس کو آپ نے save کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ save ہوگا تب ہی آپ بعد میں اپنے wordpress کے admin panel میں login کر پائیں گے اگر یہ آپ کے باتے save نہیں ہوگا تو آپ login نہیں کر پائیں گے آپ نے اپنے پاس ایک نوٹ پیڈ میں فائل بنا لیمیں چلے میں نوٹ پیڈ میں بنا لیتا ہوں میں یہاں پر اس کا نام رکھتا ہوں یوزرنیم اور یہ جو یوزرنیم ابھی تھا یہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا اور یہ جو password آ رہا ہے اس کو میں کاپی کرتا ہوں password کی heading دے کر یہ میں اپنے پاس save کر کے رکھ لیتا ہوں کیونکہ بعد میں یہ میرے کام آئے گا email address یہاں پر آپ اپنے email address دے دیں گے لازمی نہیں کہ آپ اپنا original email دیں کچھ بھی دیں لیکن بہتر ہے کہ اپنا original email دیں کیونکہ بعد میں کچھ password کا issue ہوتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس email کی مدد سے یا دوبارہ اپنا مسئلہ حل کریں گے install wordpress پہ click کیا مبارک کو اب آپ کی wordpress جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی میری website کیسی نظر آ رہی ہے آپ new tab کھول نہیں ہاں پر لیکن localhost slash wordpress کیونکہ وہ wordpress کا ہی folder ہے جو میں نے ڈاکس میں تھوڑی دیگر پہلے رکھا ہوں enter کریں تو یہ دیکھیں گے اب آپ کی website بن کر آ گئی ہے اب آپ کو one page website بنانا ابھی سے آ گئی اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو مزید کسٹمائز کر کے خوبصورت کیسے بنایا جائے گا لیکن ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ web page کیسے بنتا ہے اچھا آپ اس کے اگر admin panel میں ہمیں جانا پڑے اس website کے dashboard میں ہم کیسے جائیں گے اس کے لیے آپ نے یہاں پر scan پہ لکھنا ہے wp-admin zoom کر کے دکھاتا ہوں localhost slash wordpress slash wp-admin یہ لکھ کر آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے enter جب آپ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس admin panel آئے گا اب وہ جو بھی user name ہم نے copy کر کے رکھا تھا تاکہ ہمیں یاد رہے یہاں پر ہم paste کریں گے اور یہ جو password ہم نے copy کر کے رکھا تھا وہ یہاں پر ہم paste کر کے login کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ password نہ لگانا پڑے تو remember me کو آپ چیک کر سکتا ہے یہ دیکھو اب ہم آ رہے ہیں یہ website کا admin panel آ چکا ہے جہاں پر جا کر ہم یہ نئی نئی posting create کریں گے میڈیا upload کریں گے نئے نئے pages بنائیں گے سارے کام ہم یہیں پر بیٹھ کر کریں گے یہ جس کو ہم بلاغنگ کہتے ہیں بلاغنگ کے بلاغ بنانے تو یہ سارا بلاغ کام اسی ورگ پیس میں ہی دھو رہا ہوتے تو اب میرے خیال میں آپ کو پتہ چل گئے ہوگا کہ dashboard کیسے کھلنے اور جو original worksite جو آپ کی ہے وہ آپ نے کیسے کھلنی ہے تو اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن بھی پریس کا لیجئے گا کوئی comment ہے تو ضرور کریں question ہے تو پوچھیں اور اس کو آپ نے practice ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کی practice کر کے ہی آپ سیکھ پائیں گے اور باقی گبرانہ نہیں ہے ورڈ پریس کی installation والا مسئلہ تھوڑا مشکل ہوتا اس کے بعد جتنے بھی steps ہیں وہ بہت آسان ہیں اور بڑی آسانی سے اب آپ بلاغز بنا کر sale کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلاغز بنا کر ان پر traffic لا کر ads لا کر بھی آپ پیسے iron کر سکتے ہیں تو پوری پورے lectures کی ایک series ہے تو بلاغین کے تمام lectures آپ نے ضرور سننے ہیں شکریہ